موسیقی کان کھول کر بات سلو میری دوبارہ پری آنٹی کی طرف نہیں جانا تم دونے اور اس کا ذکر بھی نہیں ہونے چاہیے اس گھر کے اندر چلو اپنے روم بے کیا ہو گیا ہے تمہیں پتہ بھی ہے بچے کتنے اٹیشٹ ہیں پری کے ساتھ ہاں تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا دادی وہ تو کوئی بھی ان سے پیار سے بات کرے گا تو اٹیش ہو جائیں گے اس لڑکی کی عادت ہے کہ ہر کسی سے ہنس کھیل کے بات کرتی ہے سب دھوکہ ہے یہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے دل کو کسی قسم کی کوئی ٹھیس پہنچے ایسا نہیں ہے وہ بہت پیار کرتی ہے ان دونوں سے اور یہ دونوں بچے بھی بہت پیار کرتے ہیں اس کو تو آپ سمجھائیں نا انہیں دادی ایسے ہر کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہم کیا ہو گیا ہے اسے محبت میں چوٹ وہ تو کھائی نہیں اور پاتیں کیسی گہری گہری کرنے لگائے اور صرف پڑی سے دشمنی لگا کر بیٹھ گیا کیا علاج کروں اس کا بھے جی آزر بھئی کیسے یاد کیے اس وقت کیسے آپ بھئی کہاں غائب ہو یار تم لوگ دادی کیسی ہیں بچے کیسے ہیں گھر پہ چکر لگاؤ کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہے کھانا وانا بھی کھاتے ہیں ساتھ میں جی آئیں گے کسی دن ایسے گروہ کلی آجو کھانا بھی ساتھ ہی کھاتے ہیں نا نہیں نہیں کل بیزی ہوں میں ہے میری یہ کمیٹمنٹ ہے یار ارسم ٹائم نکالو نایا ہے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے کیا بات ہے آزر بھئی بہت ایکسائٹیڈ لگ رہے ہیں بلکل ٹھیک پہچانا تم آؤ تو پھر بتاؤں گا نا کیا باتیں ہیں اچھا آزر بھئی میں بات میں بات کرتا ہوں مجھے کہیں جانا ہے سمجھ رہا ہوں کیا بات کرنی ہے خوشی کا اندازہ تو مجھے آواز سے ہی ہو رہا تھا اچھا ایک بات بتاؤ آج کل تمہارے چاچو اتنا غصے میں کیوں رہتے ہیں ہاں ٹھیک کہنے لگیں غصے میں رہنے لگیں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتے اور ہاں ان کی سر میں درب بھی رہتے ہیں کیا اللہ، سر میں درد بھی ہے اور کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں یعنی کہ یقیناً ان کی طبیعت خراب ہے کہیں انہیں کوئی سیریز بیماری تو نہیں ہو گئی لگتا تو یہ ہی ہے وہ ہر وقت سردرد کی ٹیبلٹ سکتے ہیں ہو چھا اس کا مطلب ہے یہ ہی مسئلہ ہوگا اچھارے ایک تو اپنی پربلم بھی کسی سے شیر نہیں کرتے ہیں میں احد کرتی ہوں کہ میں انہیں زندگی کی طرف دوبارہ لے کے آؤں گی اپنے کامرے میں ہی رکھی ہوں گی نا انہوں نے باتا نہیں ہاں ہاں وہیں ہوں گی میں دھونڈ لوں گی اور آج کے بات ان کی کسی بات کا برا بھی نہیں مناوں گی بری با جی کھیلے نہیں چلو آمیں تم لوگ کب سبک سکھاتے ہیں اٹھا چلو 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 آجا موسیقی یہ کیا ہرہا یہاں پر؟ اس سے ٹویشن پڑھاتی ہیں بچوں کو اسلام علیکم کیسی طبیعت ہے آپ کی شکل سے تو فریش لگ رہے ہیں اچھ 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 جو پانی بچ گیا ہے وہ میرے پر ڈال کے آنھ فریش کرنے مجھے اگرے ایسے کیسے کر سکتی ہوں میں آپ ٹویشن توڑی پڑھ دے میرے میرا مطلب ہے بچوں کا بریک تھا پڑھ پڑھ کے تھگے تھے بچارے تو ہم نے تھوڑا فن کرنے کا سوچا آپ نے سوچا کہ بچوں کو بریک میں نیلا دیا جائے چلو اپنے بیگز اٹھا اور گاڑی میں بیٹھو تم دولو سنے آپ پریشان مت ہوا کریں میرے بچے یہاں پر مینڈک بننے میں ہیں اور میں پریشان نہ ہوں بہت خوش لگ رہی آپ لگتا ہے کوئی بہت بڑی خوشخبری مل گیا خوشی بھی مل جائے گی انسان کو امید رکھنی چاہیے لگتا ہے آزر کا نمبر مل گیا ان کو سنے آپ اپنا خیال رکھئے گا اور وقت پہ دوائیاں لیتے رہے گا ہاں اور ہاں کھانا بھی کھالی جیگا اچھارے تھکے تھکے لگ رہے موسیقا گرہ